بسم اللہ حرامان الرحیم تو اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو ہم نے اپنا یہ چینل بنائیا ہے بینکنگ اویرنیس سے ریلیٹڈ یعنی کہ بینکنگ ٹپس بینکنگ اویرنیس بینکنگ پروڈک کے بارے میں نالیج تو انشاءاللہ ہم آپ اپنے اس چینل سے بینکنگ سے ریلیٹڈ ہر بات کی بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے ایکاؤنٹ کیسے کھلوانا ہے ایکاؤنٹ کتنے ٹائپ کیے ہیں کس بینک میں کھلوانا ہے کون سا بینک بیسٹ ہے کس کا پروڈکٹ اچھا ہے کس کی سرویسز اچھی ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو فول ڈیٹیل میں ہر چیز بتائیں گے تو یہاں سے آج ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں تو آج ہم آپ کو پہلے پہلے بتا رہے ہیں کہ اوورویو آف بینکس ان پاکستان ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ٹاپ بینکس کون سے ہیں ان بینکس کو کنٹرول کون کرتا ہے ان کی منیٹرنگ کس کے انڈر ہو رہی ہے ان کا ریگولیٹر کون ہے ٹاپ پہ بینک کون سا ہے پھر سیکنڈ پہ کون سا ہے تھرڈ فور فیو سکس سیون اس طرح تو بسم اللہ کرتے ہم پہلے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ سٹیٹ بینک دوستو آپ نے سٹیٹ بینک کا نام تو سنا ہوگا سٹیٹ بینک آف پاکستان جس کو ہماری گورنمنٹ اون کر رہی ہے یہ گورنمنٹ کے انڈر چلتا ہے اور یہ تمام بینکس کا ریگولیٹر ہے یعنی کہ بینکس کے ریلیٹڈ پالیسی ان کی سپرویجن ان کی ون ٹوال کنٹرولنگ پاور سٹیٹ بینک کے انڈر ہے سٹیٹ بینک سنٹرل بینک بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو ریگولیٹر بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ 1956 میں پاکستان میں اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا تو آگے چلتے ہیں تو مختلف قسم کے بینک ہیں پاکستان میں کمرشل بینکس ہیں ایکسچینج بینکس ہیں انڈسٹریل بینکس ہیں تو تھوڑا اوورویو آپ کو دے دوں کہ کمرشل بینکس کمرشل بینکس میں یہ سب آجاتے ہیں UBL, MCB, حبیب بینک میزان xyz جو جتنے بھی بینکس کھڑے ہیں یہ کمرشل بینکنگ میں آجاتے ہیں ایکسچینج بینکس ایکسچینج بینکس یعنی کہ ایکسچینجمنٹس جیسے آپ کہتے ہیں کہ چھوٹے بینکس جو گڑے ہیں یہ ایکسچینج بینکس میں آ جائیں گے نمبر تھرڈ ہے انڈسٹریل بینکس انڈسٹریل بینکس سے مراج یہ ہے کہ جو صرف لوننگ کی مد میں جو اپنا بزنس کرتے ہیں اپنا بینکس کو چلا رہے ہیں یعنی کہ جیسے اگری کلچر بینک لے لیں زری ترکیاتی بینک لے لیں جو انڈسٹریل کو سپورٹ کرتے ہیں انڈسٹریل فنڈنگ انڈسٹریل لوننگ انڈسٹریل جو ہے نا اس میں انوالمنٹ ہوتی ہے تو آگے چلتے ہیں تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان کے ٹاپ بینکس اسٹیم کون سے ہیں یہ تقریبا ہم آپ کو رپورٹ جو شیئر کر رہے ہیں یہ 2021 جون تک کی ہے کیونکہ اس کو ہم کہا جاتا ہے میڈ یئر ریویو تو یہ میڈ یئر کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جون 2021 تک ٹاپ بینکس کی جو لسٹ تھی اس میں کون کون سا بینک کہا رہے ہیں تو نمبر ون ہے نیشنل بینک آف پاکستان جس کو ان بی پی بھی کہا جاتا ہے اور نیشنل بینک آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے تو ڈیئر یہ 1949 میں اس کو بنایا گیا تھا اور اس ٹیم اس کا جو ہیڈ آفیس ہے نیشنل بینک آف پاکستان کا ہیڈ آفیس ہے کراچی اور جو ایک اندازے کے مطابق ہے اس کی 1500 پلس برانچز ہیں کنٹری بائٹ پورے ملک میں 1500 برانچز کا اس کا نیٹ ورک ہے اور یہ اس کے کافی اچھی سرویسز ہیں اور کافی اچھا بینک ہے اور یہ گورنمیٹ کے لیے گورنمیٹ کے انڈر چل رہے ہیں کافی پرافٹ ہے اس کا تو اس لیے اس کا یہ ہے کہ یہ فلی گورنمیٹ اون کر رہے ہیں اس میں کوئی پرائیوٹیزیشن کا چکر نہیں ہے فلال اس ٹائم گورنمیٹ کے انڈر ہے اور اس میں ٹوٹلی جو گورنمیٹ کے فنڈز ہیں جتنے بھی گورنمیٹ انسیچیوٹ ہیں جتنے بھی چاہے گا کالیجز ہیں سکولز ہیں ادارے ہیں انسیچیوشنز ہیں ایکس وائز ایڈ جو بھی ہے ان کے سارے کے سارے فنڈ کی ڈپلائیمنٹ جو ہوتی ہے وہ نیشنل بینک میں کی جاتی ہے تو اس ٹائم جو ہے نیشنل بینک کی جو ایکسو برانچز جو نیشنل بینک کی پورے کنٹری میں چال رہی ہیں ان کا ڈپازٹ 3.35 ٹریلین تک ہے نمبر سیکنڈ پہ آ جاتے ہیں وہ ہے بینک آلفالہ آپ نے جانتے ہوں گے اچھی طرح آپ نے بینک آلفالہ کی برانچز بھی دیکھی ہوں گی بینک آلفالہ سیکنڈ نمبر پہ آ رہا ہے اور اس کی کافی اچھی سرویسز ہیں اچھا بینک ہے اور اس ٹائم اس کو ابودہبی کا گروپ ہے جو اس کو ہون کر رہے ہیں ان کے کچھ شیئرز ہیں ان کے پاس ہیں اور یہ ٹوٹل پرائیویٹ ہو چکا ہے تو اس کے جو ہے نا گورنمنٹ نے ان کو سیل آؤٹ کر دیا ہے اور یہ تقریباً 1992 سے ابودہبی گروپ اس کو ہولڈ کر رہے ہیں تو اس کا بھی جو ہے نیٹ انکم اگر ایک اندازہ مطابق نوٹ کریں تو ٹین بلین تک ہے اور ان کے ٹوٹل ایسٹس 1.39 ٹریلین کو بھی ٹچ کر رہے ہیں نمبر تھرڈ آ جاتا ہے سٹینڈر چارٹڈ بینک سٹینڈر چارٹڈ بینک آپ نے نام تو سنا ہوگا یہ سٹینڈر چارٹڈ بینک یوکے سے بلانگ کرتے ہیں یونائٹڈ کیمڈم یعنی لندن سے ان کے سارے ان کا کنٹرولنگ پاور ان کے یوکے میں ہے لیکن ایکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز آف پاکستان یہ سٹینڈ بینک کے انڈر ہی اپنا جو ہےنا ورکنگ کر رہے ہیں ان کی بھی انکم جو ہےنا 13 بلین تک ہے تو ٹوٹل ان کے جو ایسٹس کہہ دیں یا ڈیپاؤزٹس کہہ دیں تو 757 بلین تک ہے نمبر تھرڈ پہ آ جاتا ہے حبیب بینک حبیب بینک لیمیٹیڈ اب سب اچھی طرح جانتے ہوں کہ حبیب بینک نمبر ون بینک ہے پاکستان کا جب پاکستان پارٹیشن ہوئی اور پارٹیشن کے بعد ہمارا پہلا بینک تھا حبیب بینک لیمیٹیڈ تو اس ٹائم اس کی 1659 برانچز ہیں کنٹری وائز اور کافی اچھی ان کی سرویسز ہیں اور کافی اچھا نیٹ ورک ہے اور بہت بڑا نیٹ ورک ہے تو ان کی بھی انکم جو ہےنا 30 بلین کو ٹچ کر رہی ہے اور ان کے ایسٹس بھی 3.54 ٹرلین کو ٹچ کر رہی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے یونائٹیڈ بینک لیمیٹیڈ یو بی ایل یو بی ایل جو ہے اسٹیبلش ہوا ہے 1959 میں اور 1959 میں ان کو جب اسٹیبلش ہوا ہے تو تب یہ فلی گورنمیٹ ہون تھا لیکن یہ اب 2002 میں پرائیویٹ ہو چکا ہے اس کی بھی کوری کنٹری میں 1370 برانچز ہیں اور 1370 برانچز اس میں ہیں اور 100 پلس اسلامی بینکنگ میں کروٹ ہو چکی ہیں برانچز جس میں ٹوٹلی اسلامی بینکنگ ہو رہی ہے انٹرس سے پاک بینکنگ تو اس کی جو ہے نا جو ایٹی ایم ایفیلیٹڈ برانچز ہیں جو مثال ہے کہ آپ کو کہتے ہیں ایسے سمجھیں کہ جنے برانچز کے ساتھ ایٹی ایم ہیں بہت تقریبا 1000 پلس ہیں ان کی بھی جو انکم ہے 20 بلین کو ٹچ کر رہی ہے تو ان کے ایسٹس بھی 2.33 ٹریلین کو ٹچ کر چکی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے میزان بینک میزان بینک لیمیٹیڈ آپ نے نام سنا ہوگا اور کافی اچھی طرح جانتے ہوگے اس بینک کو بھی ان کی بھی سرویسز بہت اچھی ہیں ٹیبل سرویس کسٹمر فیسیلٹیز بہت اچھی دے رہے ہیں اور ان کی میجارٹی جو ان کا جو فوکس ہے وہ اسلامی بینکنگ پر ہے تو یہ فاؤنڈ ان کی فاؤنڈیشن یا اس کو کہہ دیں کہ اسٹیبلیش یا ان کی سٹارٹنگ 1997 میں ہوئی ہے تو ان کی بھی برانچز کنٹری وائز 800 پلس میں ہیں تقریباً اور ان کے بھی انکم جو ہے 22.40 بلین ہے ان کا بھی ڈیپازٹ 1.55 ٹریلین کو ٹچ کر چکا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں الائٹ بینک جس کو ہم ABL بھی کہتے ہیں الائٹ بینک بھی 1942 میں اسٹیبلش ہوا یہاں ایک بات اب بتاتا چلوں میرے دوستو کہ الائٹ بینک کا ہیڈ آفیس لاہور میں ہے لاہور میں ان کا ہیڈ آفیس ہے اور ان کا بھی جو ہے انکم 18.38 بلین کو ٹچ کر چکی ہے اور ٹوٹال ایسٹ 1.73 ٹریلین سے بھی اب آب جا رہے ہیں اور ان کی کنٹری وائز 1400 پلس برانچز ہیں جس میں سے 115 یا 120 کے لگ باگ اسلامی بینکنگ ہے اچھا دیار ان میں 1400 برانچز میں ان میں یہ بھی ہمیں نوٹس میں ایک بات آئی ہے کہ 1400 برانچز کے ساتھ 1558 ایٹی ایمز بھی کنیکٹڈ ہے اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ 1400 برانچز میں 1588 ایٹی ایمز کیوں کیوں ہیں تو وہ اس لیے ہیں کہ کچھ برانچز ان کی بڑی ہیں یعنی کہ ڈیپازٹ وائز بلین 2 بلین 5 بلین 10 بلین کو ٹچ کر چکی ہیں تو کسٹمر سرویسز کے لیے انہوں نے 3 to 4 ایٹی ایم اٹ ٹائم ایکٹیو ABL کی ایٹی ایم انسٹالڈ ہو چکی ہیں اپنی کسٹمر کو سرویسز دینے کے لیے آگے چلتے ہیں دوستو تو آ جاتا ہے اسکری بینک اسکری بینک کا ہیڈ کوارٹر ہے راول پنڈی میں دیکھیں نا پہلے کچھ بینک تھے جیسے UBL ڈسکس کیا ہم نے سٹینڈر چارٹڈ کیا نیشنل بینک کیا HBL کیا ان کا ہیڈ آف اس کراچی سے بلانگ کر رہے پھر اس کے بعد الائٹ بینک لاہور میں اسکری بینک راول پنڈی میں تو یہ اسکری بینک اسٹیبلش ہوا 1991 میں اور ان کی 540 تک برانچز جا چکی ہیں کنٹری وائز پورے ملک میں تو ان کی بھی نیٹ انکم 10.85 بلین کو ٹچ کر چکی ہے اور ان کے ایسیس 1 ٹریلین کو ٹچ کر رہے ہیں MCB جس کو مسلم کمرشل بینک بھی کہہ سکتے ہیں MCB آج کل میاں منشاہ ان کے اونر ہیں ان کے انڈر یہ چل رہا ہے ان کی بھی کنٹری میں 1400 پلس برانچز ہیں اور 1480 پھر ہم آپ بتا دیں کہ کس کس کنٹری میں کس کس کی برانچز ہیں ان کی بھی انکم 29.80 بلین ہے اور total ایسیڈ 1.91 ٹریلین ہے اس کے بعد آجاتا ہے فیصل بینک فیصل بینک 1994 میں پاکستان میں اسٹیبلش ہوا اس کی جو چودہ چار سو چودہ برانچز ہیں سوری میں بھول گیا 414 برانچز ہیں اور 100 سٹیز میں یہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے اندازے کے مطابق نیٹ انکم ان کی بھی 6.68 بلین کو ٹچ کر رہی ہے تو total ایسیڈ 710.06 بلین پہنچ چکے ہیں امید ہے کہ دوستو آج آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت پسند وہ ہماری ویڈیو پہ کامنٹ کر سکتا ہے میں آپ اس کا جامعہ جواب دوں گا فل ڈیٹیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ آنے والے کلیپس میں آپ بتاؤں گا کہ کس بینک میں کیسے اکاؤنٹ کھلتا ہے کس آپ کے لئے سیوینگ اکاؤنٹ بیسٹ ہے کون سب بینک بہترین سرویس دے رہے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائکس کریں اور اس کو شیئر کریں اپنے گروپس میں آپ دوستوں کی حصلہ افضائی چاہیے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھینک یو اللہ حافظ